تو کیسے ہیں آپ آپ کا سواگ آتا ہے ہمارے نئے یوٹیو چینل جس کا نام ہے آل انڈیا تیس سریز میں ہوں آپ کا دوست اور موزنس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آل انڈیا تیس سریز جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے آج سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ سٹوڈینٹس کو لے کر کے اسکولر سیپ ہے جیسے کی مائنورٹی اور ایسی ایسٹی اور زنرل والے بچے بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنا بھوشت سے صرف اسکولر سیپ کے اوپر ڈیپینڈ رہتے ہیں اور اسکولر سیپ کے بزودھ بزودھ ہی اپنی پڑھائی آگے بڑھاتے ہیں آپ سب کو معلوم ہوگا اسکولر سیپ کو لے کر کے سب سے بڑی پروبلم جو آج کے ٹائم میں آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پیمنٹ ریجیکٹ وائے ایجنسی نوڈ ریکوڈ فاؤنڈ یا پیمنٹ کینسل وائے ایجنسی جو کی سب سے بڑی پروبلم ہے آج کے ٹائم میں پہلے کی گورنمنٹ نے کیا کیا گورنمنٹ نے نیشنل اسکولر سیپ آئی آنے کے بعد میں یوپی گورنمنٹ اینس پی پر گئی اینس پی پر آپ کا ڈیٹا بلکل کلیر ہے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دو اگر آپ کا ڈیٹا کلیر ہے اینس پی پر اور وہاں سے نوڈر آفیس ڈشٹک آفیس اور اسکول سے یا کولی سے ویریفائیڈ ہے اور اس کے بعد میں وہاں سے سینڈ کر دیا گیا ہے پی ایف ایم ایس پر تو پی ایف ایم ایس پر اور ابھی کچھ دن پہلے سے یعنی کی ستائی اٹھائیس فروری کو جو تھرڈ پیمنٹ آتی ہے پیمنٹ جو آتی ہے وہ تین طریقے ساتھ ہے پہلے آتی ہے دو اکٹوبر کو پھر آتی ہے دس جنوری کو اور پھر اکتیس جنوری کے بیچ مارچ کے بیچ میں آتی ہے جیسا کہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ آج کی سب سب بڑی پرولم سٹوڈینٹس کو لے کر کے یہ ہے کہ ان کی پیمنٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے یا بینک پرولم ہو رہی ہے تو میں آپ کو کو بتا دیتا ہوں میرے پاس بہت سے میسید آئے بہت سے میل آئے اور میں نے خود بھی سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد نے مجھے ایک ہی چیز پتا چلی اور وہ سب سے زیادہ پتا جو پتا چلی وہ پیمنٹ کے ریکارڈنگ آئی آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ پیمنٹ جو آ رہی ہے یو پی گورنمنٹ سے وہ سب ہی کے لیے آ رہی ہے اور فریشر سٹوڈینٹس کو بھی ملے گی لیکن اس میں کیا پروبلم آ رہی ہے سب سے رہا آپ کیا کرنا ہے آپ کو میرےری اپنی طریقے کرنے کے لیے میں تین طریقے بتاتا ہوں آپ کو الگ انا عنہ تípṣe کو تک لیتا ہیں google chrome کرنے کے بعد میں سرچ کرتے ہیں پی ایم Douglas کو پر جاتے ہیں جو نیو پورٹل ہے جانے کے بعد میں سب سوپ پر اوپس آتا ہے پی ایف ایمز کا پھر ہم اس کو کلیر کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد میں پھر ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں دیکسٹوپ سائٹ پر دیکسٹوپ سائٹ پر کرنے کے بعد میں میں آپ کو دکھاتا ہوں میری خود کی اپنی پیمنٹ بتاتا ہوں جو کی پیمنٹ وائی ریجیکٹ ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پیمنٹ ریجیکٹ ہونے کے بعد میں یہاں سے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پر اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بتاتے ہیں بینک بینک کا نام ڈالتے ہیں ٹھیک ہے بینک کو بڑودا اور اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈال دیتے ہیں ٹھیک اکاؤنٹ نمبر ڈالنے کے بعد میں سرچ کرتے ہیں تو جیسے کی ابھی پورٹل کھل رہا ہے تو کھلنے کے بعد میں جائے ترزو پروبلم آ رہی ہے وہ اس طرح ساری ہے دیکھیں سرچ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ایرر ڈیس اوکرسن پلیس کونٹیٹ ایڈمنیسٹیشن یعنی کی پروبلم یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ہے website ابھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈیٹا نہیں دے رہی ہے ڈیٹا نہ دینے کی وجہ صرف ایک یہ ہے کہ پیمنٹ میں ٹیکنیکل پروبلم ہو رہی ہے ٹیکنیکل پروبلم چل رہی ہے پیپیمس کی ویب سائٹ پر اب ہم ٹیک ڈیڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کرنے کے بعد میں سب سے پہلے ہم اپنا بینک کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈال دیتے ہیں بینک کو وڑو دا وڑو دا ڈالنے کے بعد میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں اپنا ایکاؤنٹ نمبر ڈال دیا ہم نے ایکاؤنٹ نمبر ڈالنے کے بعد میں پھر اب ہم اس کو سرچ کر لیتے ہیں اور سرچ کرنے کے لیے ہمیں کیپسن کورٹ ضرور ہوتا ہے ہم یہ کہ دوستو میں نے سرچ کر لیا ہے اور میرا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ آف مائنورٹی ویل فیر این یو پی بکھ ووٹس کی طرف سے آیا ہے جو کی پروفیشنل کورس سے ہے میرا نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نام دیکھنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو آ رہا ہے پیمنٹ فائل ریجیکٹ وائی ایجنسی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ جو پروگلم آ رہی ہے میرے ہی نہیں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے اندر میں پروگلم آ رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے سرچ کر لیتے ہیں سرچ کرنے کے بعد میں یہ بہت بڑی دکھت آ رہی ہے تو آپ ٹینسر نہ لیجیے کسی بھی طریقے کی کیونکہ گورنمنٹ نے جو نیوز ہے یا ہر طریقے سے بتا دیا ہے اور کافی زیادہ ٹیکنیکل پروبلم فیس کر رہی ہے پی ایف ایم ایس سبھی کی ڈیٹا آئے گی اب یہ پروبلم کیوں آئی اس پروبلم کی مہن بزر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہوتے ہیں جو کی ایک الگ ہی اور اس کو پیمنٹ کیا ہوتی ہے پچاس ہیار ہوتی ہے فیس اب کیا کیا انہوں نے پچیس ہیار روپے ڈال دیا یا میری فیس ساٹھ ہیار تھی انہوں نے پچیس ہیار روپے ڈال دی جو کی بہت بڑی پروبلم کر دیتی ہے وہاں سے پوری پیمنٹ نہ دے پانا اب کیا ہوا گورنمنٹ نے اس کو چیک کیا چیک کرنے کے بعد پی ایف ایف ایس نے چیک کیا اور یہ ایک ٹیکنیکل پروبلم ہوئی مطلب اب یہ پیمنٹ 12 سے ٹھیک ہوگی اور آپ کے اکاؤنٹ میں 20 مارچ کے بعد کبھی بھی آ سکتی ہے یعنی 30 مارچ تک آپ کو کنفرم ہو جاتی ہے آپ سب کو بتا دوں کہ جو پہلا اور اپنے پاس انڈیا کے اندر جو کیلنڈر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جو انڈیا کا کیلنڈر ہے وہ ایک جنوری سے 10 دسمبر تک ہوتا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں